ہاں زہرا رسول دی بیٹی جیڑا نام بولے آمینو شاکو پہ آجانا ہے میں پھر پڑھنا ہاتھ اٹھا کے سبان لکھانا ہے زہرا رسول دی بیٹی آئشہ صدیق دی بیٹی زہرا رسول دی بیٹی آئشہ صدیق دی بیٹی اے شجرائی کو گھردائے ہاتھ اٹھا ایسے گلتوں مومن ٹھردائے ایسے گلتوں مومن ٹھردائے ایسے گلتوں مومن ٹھردائے کاری صاحب صبحانہ چاہ کرنا جنا پہلے کلمہ صدیق نے پڑھا صبحانہ پہلے کلمہ صدیق نے پڑے آئے پہلے کلمہ صدیق نے پڑے آئے تابے دار حضور انوردائے اس گلتوں مومن تھردائے اس گلتوں مومن تھردائے اس گلتوں مومن تھردائے حضور کی ایک بیٹی ہے کہ چار اٹھتی سال ہو گئے میرے حضرت جامی صاحب انہوں تونو ایک تھے تقریر سنان دے اٹھتی سال اس جگہ تا میرے شیر پڑھن دی دیرے سبحان اللہ دی دیرے کوئی نہیں مینو لگ دائیں دوسری دو دفعہ کہنا ہے سبحان اللہ شیر ختم ہو گئے تھے آتے نو دساوامیم آتے نو دساوامیم آتے نو دساوامیم آقا دیا دھی یادا آتے نو دساوامیم آقا دیا دھی یادا سینب سہرا کل سون سونی پاک رکی یادا سبحان اللہ آشان آتے نو دساوامیم آقا دیا دھی یادا سینب سہرا کل سون سونی پاک رکی یادا ابھی آپ کی باری ہے اے دھیا ہے ان نے رسول دیا نالے بھینا ہے ان نے پتول دیا اے دھیا ہے ان نے رسول دیا نالے بھینا ہے ان نے پتول دیا ارشاد میری سرکار دائے اس گلتوں مومن ٹھردائے اس گلتوں مومن ٹھردائے اس گلتوں مومن ٹھردائے تو آجو کرنا دوستو جنہی شادی نہیں ہو رہی کئی بندے ہاس پہ اللہ خیال کر کسی دن ہی ہو جائے جن کی شادی نہیں ہو یہ اللہ کرے ان کی شادی ہو جائے اس شیر پہ کیونکہ اس شیر پہ کئی دفعہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں تو یقین کریں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں کہ تسی چار دفعہ کہنے ہے سبحان اللہ کنی دفعہ کہنے ہے دیکھے جائیں کہنے دے یوں کہ نہیں اے حضرت حمزادہ کاری صاحب یہ تو آڑی مرضی پہما تسی چار کا کہیان دیت ایک بھی نہیں ہو رہی لگتا ہے کاری صاحب مفتی تارک مصور صاحب کو بہت سنتے ہیں کہ گجران پتہ لگ جائے نا ساڑی تو ایک ہی ایک ہی ہے دو جی آلتا کیوں عبدالحنار ہون عبدالحنار میں کیا وقت جلدی جلدی ہوں کاری صاحب مجھے تیری شادی کرنا اے حضرت حمزادہ اے حضرت حمزادہ سوہنا جو پھتی جائے اے حضرت حمزادہ سوہنا جو پھتی جائے میرے پاک محمد دی پہلی بیوی ختی جائے آئے 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 سبحان اللہ پکے رہے ہو چار تو عدے نہیں میں کہے شہر پائنٹ پائنٹ دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ اے حضرت حمزادہ میں نے پتہ ہے اگلے سال میں نے بھی ساتھ دے کیونکہ آج کام بہت اتھے جا رہے ہیں اے حضرت حمزادہ سوہنا جو پھتی جائے میرے پاک محمد دی پہلی بیوی ختی جائے آپ کی باری ہے ہے رتبہ ختی جادہ جتنا تو من آئے شانووی اتنا ہے رتبہ ختی جادہ جتنا تو من آئے شانووی اتنا اے رولا سارا زردائے اس گلتوں منکر سڑ دائے اس گلتوں منکر سڑ دائے اس گلتوں منکر سڑ دائے جیتے رہے کاری سب جیتے رہے رہ گئے دو شیر صرف دو شیر رہ گئے کاریدالغفار غنی صاحب میں یقین نہ کہنا میرے شیر پڑھنٹی دے رہے تو آڑے فیصلہ وعد علی پانچ دفعہ کہنگے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے ہن پتھ تیرے جو ظاہرہ دے ہن پتھ تیرے جو ظاہرہ دے ہن پتھ تیرے جو ظاہرہ دے ہے دردی نشانیے ہن پتھ تیرے جو ظاہرہ دے ہے دردی نشانیے ام آئی شا لوگو حسنین دنانیے ہن پتھ تیرے جو ظاہرہ دے ام آئی شا لوگو جیدہ نہ لے کے دل ٹھردائے ہر سنی آلدہ بردائے اے شجرائی کو گھردائے اس گلتوں مومن ٹھردائے اس گلتوں مومن ٹھردائے اس گلتوں مومن ٹھردائے آخری شے آخری شے ہون تک تے سی نے بھی چار دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے کہ پانچ دفعہ کہنا ہے کہ آٹھ دفعہ کہنا ہے ہون تو آڈے سیرتے ہوئے توانو میں جاج بنا رہے ہیں میں توانو جاج بنا رہے ہیں فیصلہ باز والے ہو توسی یوٹیوب تے چیک کرو زفر شہداد نے ایک کلام پورے پنجاب چپڑے ہے اس سیرتے لوگ کنٹرول تو باہر ہو جاندن پتہ تسی کنٹرول چی رہنا ہے دو میں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ہے ٹھیک ہے میں ویکھاں گا کنی سبحان اللہ کہا سکتے ہو چار پانچ نہیں اب آپ پہ بعد یہ ابھی اے جامی صاحب نے ہونے ایک گھنٹہ بیان پیتا ہے جامی صاحب سے بیان نو سامنے رکھو تو میرا شے تو آڈے تے گالے فیصلہ تسی کر دینا بھی کنک دار بندی سی جدو کعبے وچ داخل جدو کعبے وچ داخل جدو کعبے وچ داخل سونا عمر جو ہویا جدو کعبے وچ داخل سونا عمر جو ہویا جدو کعبے وچ داخل سونا عمر جو ہویا او دو مک کے وچ یارو سارا کو فر وی رویا ہاتھ اٹھا کعبے وچ داخل سونا عمر جو ہویا او دو مک کے وچ داخل سونا عمر جو ہویا سارا کو فر وی رویا ہاتھ اٹھا کے کہو واع عمر واع عمر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو واع عمر واع عمر واع عمر کاری صاحب کاری صاحب اے ہونے جامی صاحب سنا کے گئے بھی پہننے کیا بھی پہلے وضو کر کیا پہلے غسل کر پھر تینو قرآن مجید سنا اے اس تو اگے انہاں نے نہیں سنایا میں تو انہوں سنا رہے ہیں تے حضرت عمر جدو گئے حضور نے کلمہ پڑھاتا اے تھے سنیوں تے جدو نماز دا ٹیم ہوئے نا مولانا شاہد صاحب نماز دا ٹیم ہوئے میرے والوکھی نماز دا ٹیم ہوئے تے کوئی صاحبی ان جا رہے ہیں کوئی ان جا رہے ہیں کوئی ان جا رہے ہیں تے نبی پاک نے کہا عمر کیوں پریشان ہوگئے ہیں کہنے لگے سنیوں پتہ نہیں میرے آنٹے تو بڑے یار خوش نہیں ہوئے میرے کل دور دور جا رہے ہیں تے حضور نے کہا عمر دور نہیں جا رہے ہیں وضو کرن جا رہے ہیں اے عمر تیرے آنٹے تا چاہی بڑے چڑے نے یار جنہوں پنجابی سمجھ آنٹے وہ انتو سبان اللہ کہنے چاہی دی اے عمر تیرے آنٹے میرے یار آنٹے تا چاہ چڑے ہی چڑے نے تیرے آنٹے تا عرشتے بھی چاہ چڑے نے فرشتے آنو آئی تے فرشتے بھی چاہ چنے سبان اللہ توجہ کرنا فیصلہ باد والا ہوتے حضرت عمر نے کہا سونے نماز اچھا نماز پڑھنے کی تھے میرے نبی پاک نے کہا اتھے ہی پڑھنے گے نماز بار دے حالات ٹھیک نہیں ہے تے آپا اتھے ہی نماز پڑھنے ہیں تے کین لگے سونے ہی نماز اتھے پڑھنے گے تے او جڑا اینا سونہ اللہ دا کار اتھے نہ چلیے اے سامنے بیت اللہ نظر آ رہے ہیں بیت اللہ چھے نہ چلیے نماز پڑھنے مولانا پتہ نہیں میرا انداز کیوں میں لگے گا یقینا لوگ باچ تبصرے کرنگے بھی دیاتی ہے تے پلو ہے تے کوئی جاؤ لیکن الحمدللہ میں اہل حق دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں تے حضرت عمر نے کہا سونے ہاں میرا تے دیل کردہ ہے بیت اللہ چھے پڑھئیے عبدالحنان میرا تے دیل کردہ ہے بیت اللہ چھے پڑھئیے تے میرے نبی پاک نے کہا عمر تینوں میں پہلے بھی دا سیا حالات بڑے خراب نے باہر دے تے میرے نبی پاک نے کہا عمر نے آکھیا سونے ہاں حالات خراب نے تے پھر میں نو کیوں منگیا سی آئے 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 کوئی بندہ کہہ سکتا ہے واہ عمر کو کہہ سکتا ہے نبی پاک نے کیا عمر تے نو منگیا تے اس سے واسطے سی تے تیرہ کی خیالیں ہونے چلیے نبی پاک نے کیا حالتاں کافرانوں پتہ ہی نہیں لگیا کہنے لگے سونے ہاں ہونے ہی جانا ہے میرے والویکھی میرے نبی پاک نے کہا حالتاں صرف چالی یا پنتالیسہ بینے تھوڑی تعداد ود جوے کہنے لگے سونے ہاں آج جو بھی ہو جوے نماز بیت اللہ چھے پڑھنی کاری صاحب یقین کرو میں چلا جوہاں گئے تھوں اے پورا مجمع گھر جا کے میرے والویکھی نبی پاک اگے اگے صحابہ پیچھے ایدر صدیق ایدر عمر عثمان علی خلافت راشدہ حق چاریا سنیوں تو جی دروازے تو باہر نکلے جی میں بیت اللہ دے قریب گئے نا تجیڑے او نہیں سی کاری صاحب ہو ابو جہلینڈ ابو جہلینڈ کمپنی انہاں ویکھیا بھی کی ہو رہے ہیں انہیں کہا جی صحابہ آرین اچھا نبی پاک بھی آرین اچھا ایک پائیدہ پائیدہ گیا ابو جہلینڈ کہتا سردار سردار کہنا کیے کہنا سردار حالات پہلے ادھر خراب پہلے ادھر خراب سی ہونے ادھر ہو گئے انہیں کہا او کی میں کہنا سردار نبی پاک آرین کہنا اچھا فیر کہنا سردار صدیق وی نالی سارے صحابہ نال کنچھا کہنا سردار نال انہیں کہا تو بول دا کیوں نہیں پیا بول دا کہنا سردار سردار کہنا تو بول گیا سردار کہنا کیوں تو دردہ کیوں پیا اچھی بول کہنا سردار نال اومر بھی آرہے آئے 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 سہی سنڑا پاے آئے آئےечение أوڑی میری گال پنے بان لیں آج تو بعد میرے نبی وال یا میرے نبی دے کسی یار وال آنکھ چاکے دیکھا نا تیری آنکھ کار لوانگا اس دن دے کافر یقین کرو ایسا رو پہ آنا عمر دا آج تک بھی عمر دا رو بے سبحان اللہ دو میں ہاتھ اٹھا گے آنکھو واہ عمر جدو کعبے وچ داخل سونا عمر جو ہویا او دو مک کے وچ یارو سارا کفر ویرویا آخری بار چار دفع سبان لکن چتھ حاجی حجون کرتا ہے چتھ حاجی حجون کرتا ہے نال رو کے دعاوہ منگتا ہے چتھ حاجی حجون کرتا ہے نال رو کے دعاوہ منگتا ہے اے سارا فیض عمر دا ہے